بلہ رام جایا کرشنا بلہ رام جایا کرشنا بلہ رام جایا کرشنا بلہ رام جایا جایا پربو پات پربو پات پربو پات جایا جایا پربو پات شیرہ پرہ پاد کی جائے شیشی کرشنو بل رام کی جائے اوم نمو بھگواتے باسدے بایا اوم نمو بھگواتے باسدے بایا اوم نمو بھگواتے باسدے بایا ہرے کرشنا سب کا سواگت ہے آج ہم لوگ چیپٹر نمبر نائن the most confidential knowledge چیپٹر کو آج کریں گے اور ہم لوگ آپ تک آٹھ چیپٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں تو نمو بھشت پادای کرشنا پریشتھای بھوٹالے شیمتے بھکٹی بکاشی سوامنیتنامینے نمو بھشت پادای کرشنا پریشتھای بھوٹالے شیمتے بھکٹی بیدانت سوامنیتنامینے نمستے سارا سватے دے بے گوروانی پرچارینے نیر بشیشاشا شنیوادی پاسچاتیا دے شیتارینے جائشی کرشن چیتنیا پربونیتھیانند شیدویتا گدادھر شیباسادی گور بھکتا بھرندہ ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام رام ہرے ہرے موت کم کرو تیوہ چالم پنگم لنگائتے گرمیت کرپاتم ہم وندے شری گرم دین اتھاری نام اوکے آج کا جو چیپٹر ہے چیپٹر کا نام ہے the most confidential knowledge پرم گوہی جان اوکے یہ confidential کا مطلب ہے secret یہ سب سے بڑا secret ہے بھگوت گیتا کا اور یہ جو چیپٹر ہے 9th چیپٹر ہے ہم لوگ بیچ میں ہے بھگوت گیتا کے تو یہ ایک ڈائیمنڈ کی طرح ہے ڈائیمنڈ کو کبھی بھی ہم لوگ بہت carefully اس کو protect کرتے ہیں اس طرف ایک ڈببے میں رکھتے ہیں اوپر بھی cover ہے نیچھے بھی cover ہے اور بیچ میں ڈائیمنڈ ہے اسی طرف بھگوت گیتا کا جو یہ چیپٹر ہے یہ 9th چیپٹر ہے وہ سب سے important chapter ہے اس لئے بھگوان نے اس کو بیچ میں بولا ہے ٹھیک ہے نا یہ point ہے تو اس چیپٹر کا نام اس چیپٹر کا نام ہے پرم گوہی گیان اس کا مطلب یہ بہت بڑا secret ہے جو بھگوان ارجن کو بتا رہے ہیں یہ secret کیوں ہے کیونکہ بھگوت گیتا تو ہے ہمارے پاس کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور کوئی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے لیکن پھر یہ secret کیسے ہو گیا secret اس لئے ہے کہ آپ کے پاس بھگوان گیتا پڑھ لیں گے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو انبھاؤ نہیں ہوگا یہ گوہی اگیان کا آپ پڑھ لیں گے لیکن آپ کے آپ کو یہ آپ کو really یہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ یہ کہ اس کا عرض کیا ہے بتا کہ اس کے لئے آپ کو شد ہونا پڑے گا اور اس کا qualification ہے بھگتی آپ انلیس آپ میں پریم کی بھاونہ ہے بھگوان کے پرتی یا آپ پریم چاہتے ہیں بھگوان سے تب تک یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ اگر دھویشی ہے ایرشا کرتے ہیں بھگوان سے آپ اگر گیان کے مارک سے بھگوان کو جاننا چاہیں تو آپ پڑھ لوگے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ پوائنٹ ہے تو کل کا جو چیپٹر ہے ایتھ چیپٹر ہم نے سنا کی انتکال چمامی بھگوان بتا رہے تے گی انتکال میں جب ہم شریر کو چھوڑیں گے تو تمہیں مجھے میرا سمارن کرنا پڑے گا تو پھر میں تمہیں پراپت ہو جاؤں گا یہ ہم لوگ بھکتی کا سہارہ لیں بھکتی سے ہی ہو سکتا ہے ڈیووشن سے ہی ہو سکتا ہے تو یہ پوائنٹ ہے کہ سیونتھ اور ایتھ چیپٹر میں بھکتی کا جو بھکتی کے بارے میں بھگوان نے چرچہ کیا اور بھکتی سے ہی ہم لوگ بھگوان کو پراپت کر سکتے اور بھکتی کیا ہے بھکتی کا مطلب ہے شرابان کیرتن بھگوان کے بارے میں سنو میں پھر سے بار بار بڑھ رہا ہوں بھکتی سٹارٹ ہوتا ہے بھگوان کے بارے میں سننے سے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بھگوان کے بارے میں گنگان کرتے ہیں بھگوان کا نام سمرن کرتے ہیں جپ کرتے ہیں لوگوں کو بولتے ہیں پھر کئی سیوائیں بھی کرتے ہیں شاریریک روپ سے مانسیک روپ سے تو یہ ہے بھکتی شوان کیرتن سیوہ تو آج کا جو فسٹ شلوک ہے آج میں پڑھوں گا شری بھگوان واچا ادم تتے گوہیتم ام پربیق شامن سو یوے گیانم بگیان سہیتم یگیات و موکش شیش بات بھگوان یہاں پہ ارجن سے بول رہے ہیں کہ ارجن میں تمہیں آج سب سے بڑا سیکریٹ بولنے والا ہوں سب سے سیکریٹ نالج بولوں گا اور میں تمہیں اس لئے بولوں گا کیونکہ تمہیں میرے پہ شردہ ہے تمہیں مجھ سے پریم ہے اور یہ 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 تمہارا کوالیفیکیشن ہے کہ تمہیں مجھ پہ شردہ ہے اس لئے میں تمہیں بتا رہا ہوں اور ارجن نے اس سے پہلے بھگوان سے بہت سوال کیے تھے اور ارجن بھگوان نے اس سوال کے جواب میں بہت کچھ بولا آتما کا گیان دیا پھر ان کے بارے میں خود کے بارے میں تھوڑا بتایا تو یہ گیان دے رہے ہیں لیکن پہلی بار یہ شلوک میں بھگوان بول رہے ہیں کہ بھگوان خود بتا رہے ہیں ارجن بنا پوچھے ہی ارجن کو یہ most confidential knowledge بتا رہے ہیں اور یہاں ایک word ہے یجیاتوا موکش شیشبہ اگر کسی نے یہ پرم گوہ گیان جان لیا تو وہ یہ جنم مرتیوں سے یہ پار ہو جائے گا موکش پرابت کرے گا یہ ایک benefit ہے بھگوان بتا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ شلوک میں confidential knowledge یہ secret کیوں بتا ہے اس کے پیچھے کارن کا ہے بھگوان کے من میں کیا چل رہا ہے کہ بھگوان کو لگا کی مجھے ارجن کو یہ secret بتانا ہے کس کارن سے کیوں بتاتے ہیں کیونکہ secret تو ہم لوگ کسی کو بتاتے نہیں تو بھگوان نے یہ secret کو بھگوان کو ارجن کو بتا دیا کیونکہ ارجن ان سے پریم کرتے ہیں ان کے اوپر شدہ ہے اس کا کارن یہ کہ بھگوان ہم بھگوان کی کرپہ ہے بھگوان چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس سنسار سے نکل جائے اور ان کو پرابت کر لیں وہ ان کے گھر میں من میں اتنی کرپہ ہے کہ وہ ہم سے کروڑوں گنا زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے پریم کر لیں اور پریم سے ہم ان کو پرابت کر لیں اور اس سنسار کے جنم مرتیوں سے چھٹکارا پالے یہ بھگوان کی اچھا ہے من میں تو اسی کارن سے بھگوان یہ جو سب سے بتا رہے ہیں یہ اے ایم پوائنٹ پر اوکے نیکسٹ سلوک پٹ رہا ہوں ابھی بھگوان بول رہے گی میں سیکریٹ بتا رہا ہوں لیکن یہ سیکریٹ ہے کیا اب نیکسٹ سلوک میں بھگوان یہ سیکریٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ دوسرا سلوک ہے نائنٹھ چیپٹر سیکنڈ بھگوان شری بھگوان اوو آچا راج ویدیا راج ویدیا راج ویدیا پویت رمیدہ موسٹ کانفیڈنشل نولیج ہے وہ ہے بھگتی بھگتی ہے وہ موسٹ کانفیڈنشل نولیج ہے کیونکہ اس سے پہلے بھگوان نے آتما کا اور شریر کے بارے میں نولیج دیا وہ تو لوجک سے بھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ ابھی بھگوان گیتہ پڑھ لیا تھوڑا لوجک لگایا تھوڑا تھوڑا اندبہ سے سمجھ میں آگی کہ میں شریر نہیں میں آتما ہوں ٹھیک ہے یہ زیادہ سیکریٹ نہیں اس کے بعد بھگوان نے اپنے آپ کے بارے میں بتایا تھوڑا سا اور سیکریٹ بتایا جیسے کی بھگوان کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے آپ لوجک سے نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ کو شاستر کا سہارا لینا پڑے گا یہ سیکنڈ کانفیڈنشل لیکن اس سے بھی سیکریٹ ہے یہ آج کا نولیج یہ ہے بھگوان اور بھکت کے بیچ میں سمبند ایک ہے شریر اور آتما کا نولیج ہو گیا جنرل نولیج ہو گیا اور پھر بھگوان اپنے بارے میں بتایا بھگوان نے وہ تھوڑا سیکریٹ ہے لیکن اس نے بھی بڑا سیکریٹ یہ ہے کہ آتما اور بھگوان کے بیچ میں جو سمبند وہ سمبند کیا ہے بھگتی ہے آتما کیا کرے گی بھگوان سے بھگتی سے سمبند جوڑے گی اور پریم کا سمبند جوڑے گی تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے سیکریٹ نولیج ہے بھگوان اور آتما کے بیچ میں جو بھگتی کا سمبند ہے وہی سب سے بھگوان اور یہ شلوک میں بھگوان اس کو ایکسپلین کر رہے یہ بول رہے کہ راج ویدیہ یہ جو موسٹ کانفیڈنشل نولیج جو بھگتی ہے وہ راج ویدیہ ہے اس کا مطلب king of education اس میں چھے ورڈ سے بھگوان اس کو ایکسپلین راج ویدیہ کا مطلب ہے شاستروں میں ویدوں میں بہت نولیج ہے لیکن سب سے بڑا سب سے greatest نولیج کیا ہے بھگتی کا نولیج شاستر آپ نے پڑھ لیے لیکن آپ بھگتی کیا ہے پتہ نہیں تو شاستروں کا نولیج ہے بھگوان اور بھگت کے بیچ میں بھگتی ہے وہ سب سے بڑا secret ہے تو ہمیں اسی کو پکڑنا ہے اسی کے اوپر فوکس کرنا راج گویم یہ جو بھگتی کا نولیج ہے بڑا secret ہے میں نے ہاتھ کو پیور کرنے سے انبھو ہوگا جب تک آپ آپ کا ہاتھ پیور نہیں ہوگا تب تک آپ کو secret secret کی رہے آپ بھگوان گیتہ کو ہزاروں بار پڑھ لگے لیکن آپ کو انبھو نہیں ہوگا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو یہ سمجھ نہ کیونکہ انبھو کھب آئے اور بھگوان سے بھکتی سے جڑیں گے تو پھر دھیرے دھیرے یہ ہمیں انبھاؤ ہوگا یہ secret knowledge کیا ہے بھگوان اور بھکتوں کے بیچ میں جو secret relationship ہے بھکتی کا relation وہ سمجھ میں آئے تو راج عویدیہ ہوگی راج پویترم یہ جو knowledge ہے جو confidential لگے بہت پیار ہے پیار کا مطلب اس میں کوئی selfish نہیں اس میں کوئی selfishness نہیں سوارت نہیں دویش نہیں اس میں کوئی لالچ نہیں یہ بہت پیار ہے کیونکہ ہمارا heart جنرلی بہت لالچی بہت دویش اور ہم لوگ selfish ہے لیکن یہ جو confidential knowledge یہ بہت پیار ہے اس کا nature اس کا سوہ پیار ہے اور اتمم اتمم کا مطلب یہ بھوتک تا کے پرے راج ویدیا راج گوئیم پویترم اتمم پرتکش بھگمم پرتکش بھگمم اس کو اگر آپ کو انبھو کرنا ہے تو کوئی پوچھے گا اچھا ٹھیک ہے spiritual world ہے spiritual bodies ہے اور spiritual activities ہیں آپ کو کوئی پوچھے گا بہار بہار کی spiritual world واقعی میں ہے کیا تو آپ کیا بولو گے اس میں کیا آسند ہے میں جانتا ہوں کہ وہ ہے لیکن اس کو آپ کیسے بتاؤ گے لیکن آپ کو انبھو ہو رہا کی ہے کیونکہ آپ بھکتی پریکٹیس کر دو بھکتی کو پریکٹیس کرنے سے انبھو ہو جائے گا آپ کو سپسٹوک سے پتا چلے گا کہ یہ جو secret knowledge ہے یہ spiritual world ہے spiritual سیوائیں ہیں بھگوان اور بھکت کے بیچ سمبند یہ ہے آپ کو انبھو ہوگی جیسے آپ بھوکے ہو اور آپ کو پوچھے گا کوئی کیا بھوک لگ رہے گیا تو آپ کیسے prove کروگی کہ بھوک لگ رہے آپ بولوگی مجھے بھوک لگ رہا ہے میں انبھو کر رہا ہوں اسی طرح آپ بھکتی کو practice کرتے ہی آپ کو انبھو ہو جائے گا کہ ہاں آدھیات جگت ہے بھگوان ہے اور میرا اور بھگوان کا بھکتی کا سمبھ کوئی یہ آپ کو بھکتی بہت سیکریٹ ہے اور سیکریٹ کو سمجھ نے کے لئے آپ کو بھگوان کی بھکتی کرنا پڑے گا تو کیا ہو گیا پرچکشا بھگم دھرم سوسکم یہ بھکتی جو ہے بہت آسان ہے بھکتی کا definition ہے یہ شلوک میں بہت آسان کوئی بھی کر سکتا ہے بھگوان نولیج ہے بھکتی کا یہ ہے ایٹرنل یہ شاشوت گیان ہے یہ بھگوان اور بھکت کے بیچ میں جو بھکتی ہے شاشوت کا مطلب کیا ہے ایٹرنل ہے ایٹرنل ہے ایٹرنل کیوں ہے کیوں ہم لوگ ابھی سنسار میں ہیں تو ہم لوگ اس سنسار میں اٹکے ہوئے یہاں ہم بھگوان کو پراپت کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ کیسے پراپت کریں بھگوان کو بھکتی کرنا پڑے گا تو یہاں پہ بھگوان بھگوان کو پراپت کرنے تو یہ point ہے کیونکہ ہمیں بھکتی صدیم کرنا ہے نہ کی ابھی ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی اس سنسار میں فسے ہوئے تھوڑے دیر بھکتی کر لو پھر بھگوان مل جائیں گے تو بھکتی بند ہو جائے گا یہ تو مرکت ہے یہ تھوڑے لوگ ایسے مانتے جیسے کہ ادویت وادی ہے جو مانتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اس سنسار میں بھندے ہوئے ہیں تو ایک دن کیا ہوگا ابھی ہم لوگ کسی طرح سے کچھ بھکتی کر لیں گے بھکتی کا definition پتا نہیں لیکن بھکتی کریں گے کیونکہ ہمیں بھگوان کے پاس بھگوان سے جڑنا ہے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ بھگوان بن بھکتی کریں گے تو یہ definition ہے جو سیکنڈ شلوک میں راج ودیا راج گویم پویت رمید مطممم پرت شا وگم دھرمم سو سکم کر تم عوی یم یہ سب سے بڑا سیکریٹ بھکتی اور بھکتی کو میں نے آپ کو ڈیفائن کیا ہے ایک ایک ورڈ لے کے آپ سن لینا آپ اس کو یاد کر اور ثرڈ سلوک میں بھگوان اب بتا رہے یہ ایک بھگوان اور بھکتی بھیچ بھکتی confidential knowledge ہے اور بھگوان کا جو special features ہیں وہ بھی confidential knowledge ہے میں نے بولا بھکتی confidential knowledge ہے اس کے ساتھ ساتھ بھگوان اور بھگوان کے ایک special features ایک ایک اتنا اتنا special ہے ابھی بھگوان وہ special nature اپنا سوہ بھاو کو پرکٹ کریں تو میں تیسرا شلوک پڑھنا ہوں جہاں بھگوان یہ special secret knowledge کو بتا رہے ہیں یہ 9.4 ہے بھگوان بتا رہے ہیں کہ ارجن میں تمہیں ایک special چنگ میرے بارے میں بتا رہا رہا بھگوان 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 اس سنسار میں ہر جگہ پہ ہوں میں ہر کونے میں ہوں ہر ایک انچ میں ہر کن کے اندر ہر جیو کے اندر ہر جگہ پہ ہوں بھگوان بول رہے کہ میں ہر جگہ پہ ہوں اور بھگوان بول رہے کس طرح سے ہے آپ پہ 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 بھگوان بول رہے کہ جگت اویکت مورتی میں اویکت روپ میں ہوں اویکت کا مطلب ہے میں ادرش روپ میں ہوں اس کا مطلب ہے یہ تو ایک آشتری کی بات ہے کیونکہ بول رہے کہ وہ خود اپنے دھام گولوک میں ہوتے ہوئے بھی سنسار کے ہر کونے میں ہے ہم لوگ پرتبی میں ہیں ایسے پرتبی ہزاروں کروڑوں بھرمان آکاش میں اڑھ رہے ہیں بھرمان بول رہے کہ بھرمان جی ایک سپیشل پریئر بولتے بھرمان بھرمان بول رہے کہ بھرمان آکاش بھرمان لیکن ہر جی کے اندر پرمات مہ کے روپ میں ہو بھرمان 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 اور بھرمان بھرمان یہاں خود بول رہے کہ میں ہر جگہ ہوں لیکن عکیت روپ میں میں اس کا مطلب ہے عدرک عدرش یہ کیسے سنبھو ہوئے کہ ایک وقتی وہاں ہے اور ہر جگہ پہ ہے یہ تو ایک special quality ہے ہم کیا میں ادھر بیٹھا ہوں میں یہاں ہو کے کئی کوئی اور جگہ پہ بھی ہو سکتا ہوں کیا یہ تو impossible ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اسادھارا ایک feature ہے بھگوان کا ایک nature ہے بھگوان یہ بتا لیکن کس طرح سے آپ پوچھو گے بھگوان عدر شلوت کا مطلب کیا ہے بھگوان بتا رہے کی جیسے کی موڈی جی ہے پرائیم منسٹر آف انڈیا ہے نا اور موڈی جی وہاں دلی میں بیٹھے ہیں لیکن ہر جگہ پہ اس کے شکتیاں چل رہے ہیں ہر جگہ پہ اس کا control چل رہا ہے یہاں بھی موڈی کا جو government کا power چلتا حالانکہ موڈی جی ہر جگہ نہیں ہے لیکن ان کے شکتیاں اسی طرح بھگوان بول رہے کی میری شکتیاں ہر جگہ پہ ہیں اور میں ہر جگہ پہ اپستت ہوں یہ ہمارے لئے سمجھنے کے لئے بہت مشکل ہے جیسے کی فر ایکزامپل ہم لوگ تو جنرلی سمجھتے ہیں کہ ایک پیپر لے لیا آپ نے پیپر میں سے آپ نے تھوڑے تھوڑے تکڑے کر دیا جتنے تکڑے بنیں گے تو پیپر تو وہ رہے گا ہی نہیں اسی طرح بھگوان اگر ہر جگہ پہ چلے گے تو بھگوان بھگوان نہیں رہے گے بھگوان ختم ہو جائے گے یہ گلت ہے بھگوان اپنا استتو کو گولوک میں رکھتے ہوئے ہر سنسار میں ہر جگہ پہ رہے گے تو یہ ہمارا جو گوڑیا سدھانت ہے وائشنو سدھانت کا یہ سب سے بڑا پرنسپل ہے اس کو بولتے ہیں اچنت بید آبید شکتی شکتیمان جیسے کہ سورج ہے سورج ایک جگہ پہ ہے اور سورج کی کرنیں ہر جگہ پہ ہیں تو بھگوان سورج کی طرح ہے اور یہ سارے شکتیاں جو کرن ہیں ہر جگہ پہ بیاپی تھے اور ہم لوگ ان کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں لیکن بھگوان بول رہے ہیں کہ میں ہر جگہ پہ اس کا مطلب کیا ہوا اگر بھگوان ہر جگہ پہ اپنے شکتیوں کے دوارہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کیا سیکھیں گے اسے ہم یہ سیکھیں گے بھکت سوچیں گے ارے میں بھگوان کے نظر میں ہر سمیہ ہوں اس جیسے کہ آج کل گھر پہ سی سی ٹی وی کیامرہ لگاتے ہیں کوئی اندر آ گیا تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے سی سی ٹی وی کیامرہ میں اسی طرح بھگوان کے سی سی ٹی وی کیامرہ ہر جگہ پہ تو اس کا مطلب کیا ہے ہمیں بہت سافدھان سے رہنا ہے ہمیں وہی کرنا ہے جو بھگوان کو اچھا لگے کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ بھگوان دیکھ رہے ہیں ہر سمیہ ہمیں بہت اچھا لگتے ہیں بھگوان ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ بھگوان کی سنتوشتی کے لئے جو بھی کرتے ہیں رولز رگریشنز فالو کرتے ہیں من کو نینترن کرتے ہیں بھگوان کی سیوہ کرتے ہیں کیونکہ بھگوان کے نظر میں ہے بھگوان تو ہم لوگ جو یہ چیز کو جانتا نہیں ہے جو مانتا جو جس کو پتا نہیں بھگوان ہر جگہ پہ اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا اس کو تو پتا اس کو تو گ metropolitan بھی نہیں ہے کہ بھگوان دیکھ رہے ہیں تو وہ پاپ کرے گا کیونکہ وہ سوچ رہا کہ میں کسی کے نظر میں نہیں ہوں تو میں اگر کچھ کرنوں گا تو میں بجھ جاؤں گا لیکن devotees اس بہت کئیرفل رہے تھا تو بھگوان یہاں بول رہے گی میعت ادم ادم سر vam جگت افیقت تمیورتینہ دو لائن میں بول رہے ماظتتانی سرب بھو تانی نچاحم تیش اوستتا مہا بھگوان بول رہے گی میں سب کچھ میرے میں ہے یہ سنسار یہ بہت ایک سنسار سارے چیزیں میرے میں ہیں لیکن میں کسی میں نہیں ہوں ایک تو بھگوان بول رہے گے میں ہر جگہ پہ ہوں اور ایک جگہ آپ کو بھول رہے ہیں کہ میر میں سب کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ سارا جگت بھگوان کے اندر ہے اور بھگوان بھول رہے ہیں لیکن میں کسی میں بھی نہیں ہوں یہ ہم کئی سے سمجھے یہ تو ہمارے سمجھ کے بعد اسی لئے بولا گیا ہے کہ یہ most confidential knowledge اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات اس لئے بہتے ہیں بھگوان شکتیمان ہے اور ہم ان کی شکتیاں ہیں ہم ان کی شکتیاں کیسے ہیں شکتیمان اور شکتیاں جیسے کی جیسے کی سوری ہے اور اس کے جو کیرن ہے سوری شکتیمان ہے اور کیرن کیا شکتیاں ہیں سورج کے لیکن سوری کے کیرن سوری کے ہوتے ہوئے الگ بھی ہے الگ ہے نا کیونکہ وہ تو سوری سے نکل رہے ہیں سوری سے ہی نکل رہے ہیں بڑ سوری سے الگ بھی ہے اسی طرح ہم بھی کیا ہے بھگوان کے شکتیاں ہیں اور بھگوان سے الگ بھی ہے اس کو بولتے ہیں یہ ہم لوگ ہمارے لوجک سے سمجھ نہیں سکتے بھگوان جیسے کی ساغر ہے ساغر کا ایک بوند اور ساغر میں ایک کیا کامن ہے ساغر کے ایک بوند میں اور ساغر میں نمکین ہے لیکن ساغر میں اور بوند میں کیا فرق ہے ساغر وشال ہے اور بوند کیا اتنا چھوٹا ہے اسی طرح ہم لوگ چھوٹے ہیں ایک دم کن ہیں لیکن بھگوان کے گوند ہمارے میں ہے لیکن ہم لوگ الگ بھی ہے بھگوان لیکن at the same time ہم بھگوان کی شکتیاں بھی یہ ہمیں سمجھنے کے لئے بھکتی کرنا پڑے گا یہ بھگوان کی کرپا سے ہم لوگ یہ انہوہو کر سکتے ہیں یہ special بھگوان کا نیچر ہے تو یہاں بھگوان بتا رہے میں سب میر میں ہے لیکن میں کسی میں نہیں ہوں سب میر میں ہے یہ مطلب کہ ہم لوگ بھگوان پہ آدھاریت ہے لیکن بھگوان بولے کہ تم سب میر پہ آدھار لیکن میں تم پہ آدھاریت نہیں ہوں میں independent ہوں سب لوگ میرے تو independent کا مطلب ہے بھگوان کو کسی چیز کی ضرورت اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لئے ہم لوگ تو کسی اور پہ independent ہوتے ہیں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لئے لیکن بھگوان بولے کہ میں supremely independent ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اگر بھگوان کی سیوا بھی نہیں کریں گے بھکتی بھی نہیں کریں گے تو پھر بھی بھگوان کیا رہے اگر ہم نے بھکتی بند بھی کر دیا تو بھگوان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ بھگوان تو بھگوان تو ستنتر اور سرم سکم ہی ہے سک سے بھرے ہوئے ہم یا بھکتی نہیں کرنے سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں کریں لیکن بھگوان پھر بھی ایک پتا کی طرح ہماری سیواوں پر ایکسپٹ کرتے کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں ایک پتا ہے جو بچے کو سارے کچھ دیتے ہیں لیکن بچہ جب چھوٹا سا کچھ چیز دے کے آکے پتا جی آپ لیجیے آپ کھائیے پہلے تو پتا جی کو بہتا چلکتا ہے حالانکہ پتا جی نے ان کو دیا ہے تو اسی طرح بھگوان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ جب بھکتی کرتے ہیں تو بھگوان پریم سے ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ ایک کرپا ہے ہم لوگ ان پر ڈپینڈنٹ ہے وہ ہم پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کرپا کر کے ہماری سیواوں ایکسپٹ کرتے ہیں اور ہمیں شدھ برتے ہیں یہ بھگوان کا ایک سپیشل فیچر اس کو بولتا ہے پرم گوھیے گیان یہ ہے سکر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھٹی کرنا پڑے نہیں تو یہ سمجھ بھی نہیں آگا یہ بھگوان کا ایک نیچر ہے تو یہ بھگوان یہاں بتا رہے ہیں اس لئے میں یہ شلوک پر تھوڑا بات کیا اور ایک نیکسٹ شلوک ہے یہاں بھگوان بتا رہے ہیں یہ سنسار کو میں نے بنایا یہ سارے جیو میرے ہیں اور یہ سنسار میرے ہوتے ہوئے بھی میں سنسار میں نہیں ہوں دیکھو یہ بھی ہمیں سمجھنے کے لیے مشکل سنسار بھگوان نے بنایا سنسار میں ہے بھگوان پھر بھی بولے کہ میں سنسار میں نہیں ہوں یہ کیسے سنبھو ہے ہمارے بدdhi سے تو یہ سمجھ کے باہر ہے اس لئے ہم بولتے کہ بھگوان کا یہ جو secret knowledge ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بھکتی ہی کرنا پڑے گا اس لئے پیور ڈیموشن لف سے ہی ہم لوگ بھگوان کو یہ سپیشل نیچر بھگوان پروپادی کے اچھا اگزامپل دیتے ہیں شاستر اگزامپل دیتے ہیں ایک مکڑی رہتا ہے نا مکڑی جال بناتا ہے جال کیسے بناتا ہے اس کی شکتی سے اس کے موں سے اس کا سلائیبہ سے بناتا ہے جال اور جال بنا کے سب کو فساتا ہے لیکن خود فستانی تو بھگوان بھی ایک مکڑی کی طرح ہے سارے سنسار کو بناتے ہیں اس میں رہتے ہوئے بھی اس میں فستے نہیں ہیں یہ آپ کو سمجھنے کے لئے ایک اگزامپل ہے ایک بہت اگزامپل ہے سمجھ لینا تو یہ بھگوان کا یوگم آئشوریم ہے بھگوان کا جو یوگم آئشوریم ہے یہ سپیشل نیچر ہے اسی کو بولا گیا ہے پرم گوہی جان یہ سمجھنے کے لئے ہمیں ہمارا لوجک سے ہمارے گیان سے یہ סمباؤ نہیں ہے یہ سبی سمباؤ ہے جب ہم لوگ第一 بھگوان کی بھکتی کریں گے شہوان کیرتن سماران سیوہ سے ہی سمباؤ ہے اس لئے ہم لوگ بھکتی کر رہے ہیں تاکہ بھگوان کی کرپا سے ہم یہ ہم لوگ شد ہو جائے اور ہم لوگ یہ سمجھے نیچٹ بھگوان نیچٹ слوک نائن پوائنٹ ٹین میں جا رہو ہیں نائن پوائنٹ ٹین میں بھگوان بتا رہے ہیں میں یہاں بھگوان یہاں بتا رہے کہ یہ سنسار جو ہے یہ جو ششتی ہے یہ پرکرتی ہے اس کا کنٹرولر میں ہوں سائنٹسٹ بول رہے ہیں بولتے ہیں کہ یہ سنسار پورا ایٹمز مولیکیولز یہ بس ہے اس کے پیچھے کوئی کنٹرولر نہیں ہے آٹومیٹکلی چل رہا ہے یہ نیچر ہے یہ سب بلشٹ ہے یہ نانسنس ہے بھگوانی ہاں خود بول رہے ہیں کہ میں اس پرکرتی کا اجیکش ہوں میں اس کو کنٹرول میں اجیکشیں پرکرتی اجیکش میں ہوں میں اس کو مناز کرتا ہوں یہ ہمیں یہ بھی سپیشل نالج ہے یہ بھی کانفیڈنشل نالج ہے یہ پرم گویے گیان ہے تو نیکسٹ اسلوک میں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بیکتی اگر کوئی مرک بیکتی نے سمجھا کیونکہ مرک لوگ سوچتے ہیں کہ جب بھگوان جب بھی سنسار میں آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح دیکھتے ہیں بھگوان کی دبویتہ کو پہچان نہیں سکتے ہیں وہ سوچتے ہیں یہ تو یہ بھی سنسار میں ہے ہماری طرح ہے ہماری طرح بہتک شریر ہے یہ بھی بدبہ عوستہ میں ہے یہ بھی جنمی مرتیوں کی چکر میں فسے ہوا ہے یا تو یہ ایک ٹھیک ہے مہان بیکتی ہو سکتا ہے یا تو یہ کوئی دیوی دیوتا ہو سکتا ہے یہ اتنا سوچ لیتے ہیں تو بھگوان بول رہے کہ ایسے بیکتی جو میرے بار میں سوچتے ہیں یا جو میری دیویتہ کو نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ڈیووٹیز بھگت لوگ بھگوان کی دیویتہ کو سمجھتے ہیں لیکن یہ مورکھ لوگ سنسار میں سوچتے ہیں یہ نارمل ویٹی ہے تو وہ لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھگوان بتاتے ہیں کہ یہ اس سنسار میں فسے رہے ہیں اور جو ویٹی بھگوان کی دیویتہ کو جان لیتا ہے جنم کرم چمے دیویم بھگوان کا جو جنم کرم شریر روپ لیلا گن سب دیویہ ہے تو پھر وہ اس سنسار کے جنم مرتیوں سے پار ہو رہا ہے یہ پہلا شلوک میں بھی بھگوان نے موکششے شبھات بھگوان نے بتایا کہ جانم بگیان سہیتم یگیاتوا موکششے تو ایفیکٹ ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ جو دیویتہ تو ہمیں سمجھنا ہے یہ دیویتہ بھگوان کی دیویتہ کو سمجھنا ہے نیکسٹ شلوک میں بھگوان بتا رہے ہیں کہ بھگوان یہاں بتاتے ہیں کہ جو میرا دیویتہ کو جان لیتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں جو بھگوان کی دیویتہ کو جان لیتا ہے جو شاستروں کے دوارہ گروہ کے دوارہ بھگوان کی کرپا کے دوارہ بھگوان کی دیویتہ پہ اس کو شدہ آ جاتا ہے تو بھگوان کیا کرتے ہیں بتا ہے پروٹیک نہیں کرتے بھگوان اپنے آپ کو ریویل کرتے ہیں پوری طرح سے کیونکہ بھگتی سے ہی بھگتی سے ہی بھگوان اپنے آپ کو آپ کے سمجھ میں ڈال دیتے ہیں ابھی تک ہم لوگ بھگوان کی شکنیاں انوک ہی ہیں انوک ہی ہیں ایکسٹرارڈینری ہے یہ تو ہمارے سمجھ کے باہر ہے لیکن ایک دیکھتی جب بھگتی لو سے بھگوان کو اپروچ کرتا ہے بھگوان خود اپنی اچھا سے اپنے آپ کو ریویل کرتے ہیں جو ہم سے impossible ہے سمجھنا وہ بھگوان خود ہمیں possible کرنا دیتے ہیں یہ بھگوان کا یہ پور ہے بھگتی کا اس لیے بھگتی کو کیا کہا گیا ہے آج کا چپٹر کا نام کیا ہے confidential knowledge بھگتی بھگوان اور بھگتی کے بھیچ میں جو سمبند ہے یہ پریم کا سمبند آتے ہیں بھگوان خود اپنے آپ کو جیسے کی ایک ہزبینڈ کو ہزبینڈ اپنے وائف سے پریم ہے تو سب کچھ بتا ہے سب کچھ بتا دیتا ہے اپنے وائف کو کیونکہ پریم کا سمبند ہے اسی طرح بھگوان کو جاننیا ہے تو پوری طرح سے بھگتی بھگتی آپ کو تو یہ بہت مہاتمانستمامپا ڈائیویم پرکرتی ہم لوگ جب پریم کا آشرے لیتے ہیں بھگتی کا آشرے لیتے ہیں تو پھر بھگوان خود اپنے آپ کو ہمارے سمجھ میں ڈال تو پھر ہم لوگ بھگوان کی کرپا سے ان کو سمجھنا آتے تو یہ بہت ایمپورنٹ ہے جو ہم ستتم گیرت ینتو مام یتن تسچ ڈڑ برطہ نمس ینت چ مام بھگتیا نتی یکتا اپاستے بھگوان یہاں جو میں نے بولا کہ بھگوان پریم سے وشی بھوت ہو جاتے ہیں بھگت کے اور اپنے آپ کو پردرشن کر دیتے ہیں میں کیا ہوں بتا دیتے ہیں اور ہم ہم کو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے ایسے کرپا ڈالتی اتنی شکتی دیتے ہیں تو یہاں وہ پریم کا explanation کرے پریم کیا ہے ستتم گیرت ینتو مام بھگوان بڑھ رہے جب آپ کو پریم ہوگا تو کیا کرو گیا ستتم گیرت بھگوان کا گنگان کریں گے ہم لوگ پریم کا نیچر ہے کہ ہم لوگ بھگوان کے بارے میں سمارن کریں گے بھگوان کا چنتن کریں گے بھگوان کے بارے میں سنویں گے سدے بھگوان کا گنگان ستتم گیرت ینتو مام یتن تشتہ درد برت ہو کے رہیں گے درد برت کا مطلب کیا بھگتی میں ہم لوگ ایک دم ہم لوگ نشٹہ سے درد برت ہم لوگ فوکس کریں گے ہم لوگ ہر رول کو فالو کریں گے ہر چیز جو بھگوان چاہتے ہیں بھگتی میں کریں تو ہم لوگ اس کو درد ہو کے کریں گے ہم لوگ کہیں بھی weak نہیں ہوں گے lazy نہیں ہوں گے rules regulations mind control سب کچھ کریں گے کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھگوان سے ہمارا frame کا سمبند یہ love ہی ہے جو ہمیں ہمارے جو comfort zone سے نکالتا ہے ہمارا comfort ہم نہیں کہا چاہتے ہیں ہم لوگ rules follow صبح منگلارٹی نام کا جب شاون کیوں کریں لیکن جب ہمیں دیرے دیرے بھکتی میں ہم لوگ frame کا سمبند جڑ جاتا ہے تو frame کے کارن ہم لوگ assemble چیزوں کو بھی سمبھو کر دیتے ہیں بھگوان کی چتنا بھی کسٹ ہو بھگوان کی بھگتی چلتے رہے کوئی بھی rule ہم لوگ follow voluntary کریں گے تو یہ بھگوان ستت مکیر تینت مم next تو بھگوان کیا بول رہے تو یہ ہم لوگ جب کریں گے بھگوان بھگوان کیا ریاکشن ہوگا بھگوان کیا کریں بھگوان 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 بول رہے تو اگر یہ کروگے تو میں کیا کروں گا پتا تمہارے پاس جو چیز ہے اس کو میں پرٹیکٹ کروں گا جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ دوں گا میں دیکھ یا بھگوان یہ جنا تیشہ میتیا یوگ شیم بھگوان ہمارے پاس کیا ہے جو بھگوان پرٹیکٹ کریں ہمارے پاس بھکتی کا لطا ہے اندر بھکتی کا ایک بیج ہے جو ہم لوگ سینچ رہے بھگوان کی بھکتی کو بڑھ رہے تو بھگوان اس کو پرٹیکٹ کریں بھگوان بتا رہے اور ہمارے پاس کیا نہیں ہم لوگ بہت ڈسٹرپ ہے ہم لوگ جب بھکتی کریں تو آنند میں آ جائیں گے بھگوان آنند دیں گے اور ہماری بھکتی کا لطا ہے جو کومل ہے اس کو پرٹیکٹ کرتے رہے یہ بھگوان ہم سے کمیٹ کر رہے یہ ایک سمبند ہے ہم یہ کر رہے ہم لوگ بھگوان سے جڑے تو اپنے آپ ریویل کر رہے تو بہت یہ ہی کونفیڈنشل نولیج ہے یہ ایک سادھارن گیانی کو یوگی کو بھوٹک سمجھ میں نہیں آگی کیا چل رہا بھگوان کیا ہے یہ relationship کیا ہے یہ purity کیا ہے جسے یہ سارے چیز صرف بھگتی کے کار بھگتی کرتے ہیں بھگتی کو سمجھ سکتے ہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو یہ بہت interesting chapter ہے تو یہ بھگوان بتا رہے کہ میں protect کروں گا اور جو تمہارے پاس نہیں وہ تمہیں دوں گا next سلوک بھگوان یہ بتا رہے کہ 9.23 last 2 minute میں میں close کروں گا 9.23 میں بھگوان بول رہے ہے کہ میں یہ سلوک پڑھوں گا یہ بھگوان بتا رہے کہ تم لوگ اگر کوئی دیوی دیوتاں کی اپاس نہ کر رہے تو ایکشلی تم لوگ جو دیوی دیوتاں کی اپاس نہ کر رہے اگر تم نے کیا تو میری اپاس نہ کر رہے کیونکہ دیوی دیوتاں بھگوان کے شریر چھوٹے چھوٹے پارٹس ہے تم میرے شریر پارٹس کو کیوں ورشپ کر رہے ہوں تم میرا کیوں نہیں کر لیتے کیونکہ پریم کا ایک سبھا ہو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پریم ہم سے ہی کریں اور شیئر نہ ہو بھگوان چاہتے ہیں کہ تم کسی اور سے پریم نہیں مجھ سے ہی پریم کرو مجھ کیونکہ یہ پریم کا ایک نیچر ہے یہ بھی پریم بھگوان بھگوان بھڑی یہ دیوی 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 تاں اپاس نہ مت کرو یہ تو میرے سرونٹ سہ تم میری میرے سے ڈیل کرو لیکن بھگوان نیکس سلوک میں یہ بتا رہے کہ اگر تم نے دیوی 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 اپاس کی تو کیا ہوگا یہ بھگوان بتا رہے گی اگر تم نے دیوی 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 اگر تم سمجھ میں نہیں آرہا میری ڈیریک بھگو تو اس کا فقط کیا ہوگی تم کو دیوی 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 ملیں گے میں پراپ نہیں ہوگا only بھگتی سے مجھے پراپ کر سکتی اگر تم نے سوچا دیوی دیو 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 بھگو 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 بتا رہے سدیو میرا چنتن کرو من میرا سمرن کرو میرے بھگت بنو مجھے پرنام کرو میری بھگتی کرو یہ اگر تم نے کر لیا تو تم آخر میں میرے پاس پہنچ جائے تم بھگتی کرو اور مجھے پراپ تو آج کا جو سب سے پرم گوہی گیان یہ ہے کہ ہم بھگتی پرم گوہی گیان ہے بھگو بھگو اور بھگتوں کے بیچ میں جو سمبند ہے وہ سمبند وہ جو سیوائیں ہیں وہ جو بھگو بھگو کے من کے ویچار ہے اور ہمارے بھگتوں کے بیچ من کے ویچار وہ آدان پردان ہے اور ریلیشنشپ ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ بھگو نے اپنے آپ کے بارے میں بھی بتایا وہ بھی بھرم گوہی گیان ہے تو آپ اس کو تھوڑے شلوک میں نے آپ کو بتا دیا بہت important chapter ہے میں نے بولا یہ diamond کی طرح بیچ میں ہے ایدھر آٹھ چپٹر ایدھر نو چپٹر اور بیچ میں یہ پرم گوہی گیان بھکتی کا گیان ہے اور ہم نے آج بھکتی کے بارے میں چرچہ کیا سب کا دھنیواد آج کے